بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دی ایکسپورٹس ٹیکنیکل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید دوستو اگر آپ کے وی ایف ڈی انورٹر کی سیٹنگ خراب ہو چکی ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا تو اس کا آسان سا حل جی ہے کہ آپ اس انورٹر کو ری سیٹ کریں ری سیٹ کرنے کے بعد آپ انورٹر میں اپنی موٹر کے پیرامیٹر ایڈ کر سکتے ہیں پیرامیٹر ایڈ کرنے کے لیے میں نے پہلے سے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ڈسکرپشن میں اور اوپر آئی ایک بیٹن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا وہاں کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انورٹر کے وی ایف ڈی کو ری سیٹ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے جو آئین وی ٹی کا وی ایف ڈی ہے اس کو ری سیٹ کرنے کے طریقے پر بھی آلرڈی ویڈیو موجود ہے لیکن اس ویڈیو میں میں سپیشلی آپ کو بتاؤں گا کہ انورٹر کے وی ایف ڈی کو آپ ری سیٹ کس طرح سے کریں گے تو چلیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو تو انورٹر کو آپ ری سیٹ کرنے کے لیے پروگرام کا بٹن دبائیں گے اس کے بعد آپ نے جانا ہے پی پی میں اپ ڈاؤن ایرو سے آپ اس کو پی پی پے لے کے جائیں گے پی پی پے آپ نے انٹر کر دینا ہے اس کے بعد پی پی زیرو ون پہ جانا ہے یہ پی پی زیرو ون پھر اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے اور یہاں یہ ٹرپل زیرو ہوگا اس کو ون کر کے آپ نے انٹر کر دینا ہے تو جیسے ہی انٹر کریں گے تو آپ کو ہلکی سی ری لے کے اپریٹ ہونے کی آواز آئے گی جس کا مطلب ہے کہ آپ کا انورٹر ری سیٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کو ایک بات کلیر کر دوں کہ انورٹر یہاں پہ جو ری سیٹ ہوگا اس میں موٹر کے پیرامیٹر ری سیٹ نہیں ہوں گے باقی تمام سیٹنگ ری سیٹ ہو جائے گی دوستو یہ اطلاع طریقہ اس کو ری سیٹ کرنے کا اگر آپ کے انورٹر میں کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو ری سیٹ کر دینا ہے چاہے وہ انورکس کا ہو یا آئین وی ٹی کا ہو اس کے بعد نئے سرے سے اس کی آپ نے پیرامیٹر کی سیٹنگ کرنی ہے تو بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو اس طرح کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ